اسلام علیکم ناظرین نارندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کی خبر یہ منلس کا ریکارڈ ہے اور میں عوام سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے وزیراعظم نارندر موڈی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ تین سو ستر لوگ سبا سیٹ دیکھنے کا ان کا تارگیٹ رکھا ہوں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں سے دور رہیے خوشیار رہیے یہ صرف بی جے پی کے کام میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ہم کو بی جے پی سے مقابلہ کرنا ان کو شکست دینا ہے اور اپنے اتحاد کی طاقت سے ہم ہم کو چھوٹی بی جے پی کو بھی جیسا ہم نے ہمیشہ شکست دیا ان کو بھی شکست دے کر ہیدر آباد کے جو امن کا ماحول ہے اس کو مضبوط رکھنے کی بہت ضرورت ہے سب میشہ کہہ رہے ہیں سی اے لوگ سباہ الیکشن سے پہلے لابت پر رہا ہے ہاں میشہ کہہ رہے ہیں سی اے لوگ سباہ الیکشن سے پہلے لابت پر رہا ہے دیکھیں کیا ہوگا جبھی بھی ہوگا عوام یہ غلط خانون ہے بھارت کے آئین کے خلاف ہے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے ہم ہرگز کبھی خلاف نہیں تھے کہ چاہے ہندو سیکھ ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں یا بغانستان میں رہتے ہیں مگلہ دیش میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمارے وطن بھارت کو اور لانگ ٹرم ویزا دے کر ایک پروسیس ہے اس کا اس کے بعد ان کو بھارت کی شریعت بھی دیتے ہیں مگر یہ جو خانون بنایا گیا صرف سی ڈبل اے کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر این آر سی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلم اخلیت کو دلیتوں کو اور ان غریبوں کو چاہے کسی مذہب کی ہو ان کو تنگ کیا جائے تو مندلس اس کے خانون کی خلاف تھی اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے گی اور مندلس کی نمہندگی پر اس وقت کی تی آر ایس کی حکومت میں ہم نے تیلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن کو منظور کروایا تھا کہ سنسس گورنمنٹ کرائے گی مگر این آر سی ان پی آر کا کام نہیں ہوگا یہاں سب پی وی نرشمہ رہوکہ بھارے میں اتنا آرمات دیا جا رہا تھا کل مہنے اپنی پارلیمنٹ کی سپیش میں یہ کہا تھا کہ کل پارلیمنٹ لوگ صبح میں ادھف شنڈے گروپ کے جو شیف شنہ ہے ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں لوگ صبح میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جب بابری مسجد کو چھے ڈسمبر کو شہید کیا جا رہا تھا تو نرشمہ رہو نے لوگوں کہا کہ مجھے پوجا کرنا ہے ڈسٹرپ مت کرو تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے وزیر آزم کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو شنڈے گروپ کے پارٹی لیڈر جو نریندر موڑی کے اتائید کر رہے ہیں اور آج آپ ان کو بھارت کا سب سے بڑا سیویل ان اوارڈ گئی وہاں پر تشدد ہوا گھر ویران ہوئے بچے یتیم ہوئے تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کون امن کو فروغ دینا چاہتا ہے اور کون ظلم کو عام کرنا چاہتا ہے تویز ڈیزائنر شورو روم میں شادیبیاں اور عید اور دیگر تہواروں کے لیے نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ پاپلون برائیڈل سوٹ لانچ آف آگ گاؤن گرارا سوٹ شٹ شلوار دولن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنشن کے لیے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب خیمتوں میں دستیاب ہے برکت کونپلس روڑ باو پیڈل پم کے خریب کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ناندے ماوین ہاؤسپیٹل میں نارمل ڈیلیوری سیزر باجپن کا علاج بچہ دانی کی گارٹوں کے علاوہ خواتین کے جملہ مراز کے ساتھت خواتین اور لڑکیوں کی جل کے امراض بال جھڑنا یا دیگر بیماریوں کے علاج کی سہولت دستیاب ہے خواتین کے جملہ مراز کی جانس ڈاکٹر خان سارانو درد اور جل کے امراض کی تشخیص داکٹر کرن پیر کے کریں گی اور ڈاکٹر طوبا خان فیزیو تھیرپی جو روزانہ گیارہ سے دو بجے تک اپنی خدمات انجام دیں گی یہیز بے بینک کے اوپر ماوین ہاؤسپیٹل دیکھ لیونا کا ناندے اسلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے